تو اللہ نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر نبے میں کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کرنے کا دستداروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بے حیائی اور منکر کاموں سے روکنے کا اور جلم اور جاتی سے روکنے کا اور خود اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو احسان کرنے کا اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا ہے اور اسلام میں بدلہ تو ہے جاتی جلم کا بدلہ بدلہ تم کو دیا ہے لیکن اللہ پھر بھی اگر اس کے اندر بھی کوئی اس چیز کو معاف کر دے درگجر کرے تو اس کو زیادہ پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ بدلہ اس کا لیا جائے اس کو زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ترہ سٹھ میں کہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں احسان کرو وہ لوگوں سے اچھی بات کرو حسن بات کرو اچھی بات کرو تو اللہ ہر چیز کے اندر ہر معاملات کے اندر عبادت کے اندر اس قسم کو پسند کرتا ہے جہاں پر احسان کیا جائے اس عالی درجے تک اس کو نکالا جائے ہر معاملے کے اندر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بار اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک سکس جو ہے ایک جانور کی خال کو نکال رہا تھا تو وہ چاکو سے نکال رہا تھا لیکن اس میں یہ ہو رہا تھا کچھ حصہ گوش کا اور کچھ اس کے اندر اس کی جلد کا حصہ اس میں لگ رہا تھا یعنی صحیح نہیں نکال رہا تھا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور جا کر جہے انہوں نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اس کو سکھایا کہ پورا موٹھے ڈال گیا اور پورا انہوں نے اس کو چیر کے بتایا اس کی جلد کو الگ کر کے بتایا کہا کہ احسان کرو جانور کے ساتھ یعنی اس میں بھی احسان کرو اسے مت کرو کہ تم اس کو اس طرح سے مر گیا جانور اس کا مطلب یہ نہیں تو اس میں بھی احسان کا طریقہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سب کاموں میں احسان کو رکھا گیا اور یہ سب سے عالی درجہ ہے اسلام کے اندر احسان کرنا تو احسان خرچ کرنے کے اندر احسان کہا گیا کہ خرچ کرنا کرو اللہ کی راہ میں تو اس میں بھی احسان کرو اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سنو بچا آیت نمہ چھتیس میں اللہ فرمایا کے ساتھ میں احسان کرو والدین کے ساتھ میں احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ میں احسان کرو اور یتیموں کے ساتھ میں احسان کرو مسکین کے ساتھ میں احسان کرو پڑوسی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ واپس گنایا کہ اس کے لئے تم احسان کرو اور راستے میں مسافروں کے ساتھ اور غلام اور نوکروں کے ساتھ بے احسان کرو یعنی کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کے اندر ہم کو بتائے نہ گیا ہو کہ ان کے ساتھ میں احسان کو رہا ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے کہ میں اچھا معاملہ کرتے ہوں اس کے ساتھ میں لیکن اس سے بھی اچھے اچھے civilians احسان ہونا چاہیے سب سے عالی ہونا چاہیے تو اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہر معاملے کے اندر چاہے وہ عبادت کے معاملے ہو چاہے وہ معاملات ہو چاہے تجارت کا معاملہ ہو مادت کے ساتھ میں اچھا سلوک کا معاملہ ہو یہ سارے چیزیں تو ہم احسان نہیں کرتے عدیقتر لوگ کیا کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہم پر احسان بات کرے وہ اچھی بات کرے تو ہم احسان کریں گے نہیں تو نہیں کریں تو یہ اسلام میں نہیں اسلام کہا کہ تم احسان کرو تو اس کے بعد میں فیر وہ برائی کا بدل اچھا ہی سے دو تو وہ تمہارا اسے ہو جائے گا دشمن بھی ہوگا تو تمہارا ہو جائے گا دلی دوست تو ہم کو یہ تعلیم اسلام دیتا ہے کہ اچھے سے اچھا اور حسان کے ساتھ ہمیں کام کریں بلکہ ہم خود کریں یہ نہیں دیکھیں سامنے آلے سے امید کہ وہ حسان کرے گا تو ہم کریں تو ہماری طرف سے شروعات ہونی چاہیے